اس کی سند لکھنا چاہتا ہوں سائٹیشن لکھنا چاہتا ہوں کہ جتنی بہادری سے لڑا دشمن ہے اپنی جگہ پہ ہے مگر ایسی بہادری میں نے دیکھی نہیں تو میں سائٹیشن لکھنا چاہتا ہوں اور پھر اس انڈین بریگیڈیر نے سائٹیشن لکھی کہ کیپٹن کنل شیر خان آف ٹویلو اینل آئی ہیس فورٹ ویری بریولی اور مست بی گیون ہیس ڈیو ریکنگیشن کہ کیپٹن کنل شیر خان بارہ اینل آئی کے یہ یونٹ کا نام ہے بہت بہادری سے مقابلہ کیا ہے ان کو اس بہادری کے سلے میں نوازا جانا چاہیے تو کہتا ہے کہ یہ میں نے دو لائینے لکھ کے وہ خط جیب میں ڈال دیا اور جب جستخا کی پاکستان بھیجوایا گیا تو اس بریگیڈیر کا وہ خط نکلا یہ دنیا کی تاریخ کا انوخہ واقعہ ہے کہ کسی ایک فوجی افسر کے کہنے پر دو لوگوں کو دو مختلف ممالک کیا جو ہائیس سرین اوارڈ ہے وہ دیا گیا ایک بریگیڈیر ایم پی ایس باجوا کا اپنا سپائی تھا جس کو بھارت میں سب سے بڑے اوارڈ سے نوازا گیا اور ایک کیپٹن کنل شیر خان کو نشانے حیدر دیا گیا تو اس طرح کی بہادری اس طرح کی جرت اس طرح کا حوصلہ تاریخ میں آپ کو کم ملے گا اور میری خوش قسمتی آج میں یہاں پر کیپٹن کنل شیر خان کے قبر پر موجود ہوں یہ انہی شہداء کی قربانیوں کے تفیل یہ ملک قائم ہے اور انشاءاللہ تا قیامت قائم رہے گا اور اس ملک نے آگے بڑھنا ہے اور میں پہلے بھی حاضر ہوا تھا اور کیپٹن کنل شیر خان کے بھائی تھوڑے علیل ہیں لالا انور میں بھی ان سے ملاقات بھی کر کے آیا ان کی فیملیاں موجود ہیں میں نو مئی کے واقعات پر بھی معذرت کرنے آیا تھا کہ چند مٹھی بھر شہر پسند ناصر نے ملک دشمنوں کے ایجنڈے کو پورا کرنے کی کوشش کی شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی شہداء کے مجسموں کو اور کیپٹن کنل شیر خان کے مجسمے کو مسمار کیا سیاسی مقاصد کے لیے میں کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا ان شہداء کا ہم پہ کرز ہے قوم پہ کرز ہے جو اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر گئے جان کی پرواہ نہیں کی ملک کی سالمیت کے خاطر قربانی دی اور وہ خاندان جن کے بہادر سپوت یہ قربانیاں دیتے وہ آج بھی حب الوطنی کی بات کرتے لالا انور نے مجھے کہا کہ جب کیپٹن کنل شیر خان شہید ہوئے تو کسی نے کہا کہ یہ سرحد کا پہلا شہید ہے جس کو نشانے حیدر دیا گیا ہے تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا نہیں یہ پاکستان کا شہید ہے تو یہ ہے وہ جذبہ حب الوطنی جس سے سرشار ہمارے بہادر سپوت وہ قربانیاں دیتے ہیں اور یہ ملک قربانیوں سے بنا ہے اور قربانیوں سے قائم ہے جنہوں نے دہشتگردی کی جنگ کے خلاف بے شمار قربانیاں ہیں جس میں فوج پولیس ایف سی رینجرز قانون نافذ کرنے والے ادارے جانوں کی پرواہ کیے بغیر جس میں سیویلینز بہت سارے شامل ہیں تو شہدہ کی تقریم اور تعظیم ہمارے پہ فرض ہے کیونکہ شہدہ کا ہمارے پہ کرز ہے اور یہ الفاظ میں نہیں بیان ہو سکتا کہ ان خاندانوں پہ کیا گزرتی ہے کہ جن کے پیارے سرحد پہ ہوں یا ملک کے اندر دشمنوں کا مقابلہ کر رہے ہیں اور وہ جان کا نظرانہ پیش کریں اس سے آگے تو اور کوئی قربانی نہ دی جا سکتی ہے نہ ہو سکتی ہے اس لیے میں آج ایک ذمہ داری سمجھتے ہوئے آج حاضر ہوا اور میری اس خاندان کے ساتھ ایک روحانی نسبت ہے کہ میرے مرہوم دادا صدر مملکت تھے رفیق تارٹ جنہوں نے کیپٹن کنل شیر خان کی والد اور بھائی کو نشانے حیدر دیا اور پھر جب بارہ انیل آئی یونٹ کو کلر لگے تو گلگت میں وہ گئے اور گلگت میں وہ کلر انہوں نے لگائے بارہ انیل آئی کو تو میری ایک روحانی ایک خاندانی نسبت اس خاندان سے ہے اور میں آج ان کی یوم شہادت پر رہنی سکا کہ میں ثوابی نہ ہوں اور اس عظیم شہید کو خراج تحسین نہ پیش کروں تو یہ عظیم شہداء ہیں جن کی عزت تقریم کے لیے ہمیں جو ممکن ہم قدم اٹھا سکے میں اٹھانا چاہیے اور سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کے گروہ بندی فرقہ بندی سے بالاتر ہو کے مذہب رنگ نسل سے بالاتر ہو کے شہید کی قربانی کو نہ صرف تسلیم کرنا چاہیے بلکہ عزت تقریم کرنی چاہیے اور جو قومیں اپنے محسنوں کو بھلا دیتی ہیں ان قوموں کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا تو میں اختتاماً صرف یہ کہوں گا کہ یہ عظیم قربانیوں کی داستانیں ہیں اس ملک کی جو بنیادیں ہیں یہ شہیدوں کے خون سے مضبوط ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس ملک کو تا قیامت قائم بھی رکھے اور یہ مزید ترقی بھی کرے تو اپنے آنے والی نسلوں کو بھی یہ ضرور تلقین کرنی چاہیے کہ شہیدوں کی قبروں پہ جائیں شہیدوں کی یادگاروں پہ جائیں وہاں پہ پھول بھی رکھیں وہاں پہ دعا بھی کریں کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں شہید کا مرتبہ بتایا ہے وہ ایک اپنی مثال آپ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ شہید کو مردہ مت کہو وہ زندہ ہیں مگر تم علم نہیں رکھتے تو یہ ایک ایسی لازوال قربانیوں کی داستان ہے جس پر بہت تفصیل سے بات ہو سکتی میں آج اپنی حکومت کی طرف سے وزیراعظم صاحب کی طرف سے اپنی جماعت کی طرف سے آج یہاں پہ حاضر ہو کے اپنے جذبات کا بھی اظہار کیا اور شہید کیلئے دعا بھی یہاں پہ جو ہے وہ کی تو میں ان کے خاندان سے بھی یہ وعدہ کر کے جاتا ہوں اور پشتہ معذرت کرنے آیا تھا نو مہی کے واقعات پہ کہ یہ تنہا نہیں ہیں حکومت پاکستانی فوج پاکستانی قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے اور ان کی قربانی جو ان کے ایک شہید سپوت نے دی اس کے لئے ان کی احسان مند ہے اور احسان مند رہے گی پاکستان زندہ بہت شکریہ جی بہت مہتر بہت مہتر بہت مہتر